اس رکو میں قوم عاد کا ذکر ہے قوم عاد کی دو بری عادت ہیں قوم عاد نے اپنی برادری کے بھائی حضرت حود علیہ السلام کو جھٹلایا جبکہ حضرت حود علیہ السلام نے ان کو رب العالمین کی بندگی کی عبادت کی تعلیم دی اور کفر شرک سے منع کیا اور ان کی ان دو بری عادتوں کا ذکر کیا جو ایمان قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں ایک یہ کہ تم دنیا کے اتنے حریص ہو کہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے اس لئے بہت بڑے اور بہت مضبوط مکان بناتے ہو یعنی پورے کے پورے محل اور خیلے بناتے ہو حالانکہ تمہاری ضرورت اس سے کم میں آرام سے پوری ہو سکتی ہے اس سے معلوم ہوا ہے کہ مومن کو مکان ضرورت کے مطابق بنانا چاہیے یہ نہ ہو کہ بلا ضرورت بہت وسی بلند امارات اور دکھانے کے لئے ریاکاری کے لئے بنائیں دوسرے کہ یہ تمہاری طبیعتیں اتنی سخت ہے دوسری بری عادتیں کیا تھی تمہاری طبیعتیں اتنی سخت ہے کہ اگر کسی سے انبن ہو جاتی ہے تو تم ظلم پر اتر آتے ہو حتیٰ کہ قتل بھی کر دیتے ہو بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو ظلم و کفر چھوڑ کر ایمان قبول کرلو اور اپنے اس حقیقی پرستش میں منعیم سے جس نے تم کو اولاد دی یعنی اللہ کی پرستش کرو اس کی عبادت کرو جو چوپائے دیئے باغات وغیرہ دیئے اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو خوب گوھر سے سن لو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر سخت عذاب نہ آ جائے وہ لوگ کہنے لگیں ہم پر ہرگز عذاب نہیں آئے گا الگرز جب انہوں نے حضرت حضرت علیہ السلام کی دعوت حق کو ٹھکرا دیا نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت آندھی کا عذاب بھیجا جس سے وہ ہلاک ہو گئے اخیر میں اللہ تعالیٰ فرمارے کہ یہ واقعہ بھی عبرت و نصیحت سے بھرپور ہیں